نمسکر کسان ساتھی آج کیس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پسووں کا جو اوڈر ہے اسے بڑھانے کے لیے بہت اچھی جڑی بھونٹی بتانے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پسو کے جلو ایوٹی ہے وہ اوڈر ہے وہ اچھے سے وکاس کریں اور آپ کے پسو جو بیانے کے بعد اچھا دودود پادن کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے چلیئے دوست میں آپ کو وہ جڑی بھونٹیاں دکھاتا ہوں جنہیں آپ کلا کر اپنے پسو کا اٹر بڑھا سکے پانچ جڑی بھونٹن کا اپیوگ آپ کو کرنا ہے اور ان سے جو دوائی تیار ہوگی اس کا یوز آپ کریں گے تو آپ کے پسو کا سو پرتیسط اٹر بڑھے گا بڑھے گا اور آپ کا پسو ہے جو ہم ان پانچ جڑی بھونٹن کے اگوز آپ کو اس دوائی کو بنانے کیلئے کرنا ہے تو چلیئے میں آپ کو سبی جڑی بھونٹیاں دکھا دیتا ہوں نمبر ایک پہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے مولیٹی نمبر دو پہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصفغندہ نمبر تین پہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ستاور پیلی ستاور نمبر چار پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سکے آہولے نمبر پانچ پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سنف دوستو اس میں آپ کو دیان کیا کہنے ہیں یہ سبھی پانچے دھڑی ونٹیاں ہیں جو آپ کو آہ دہ دہ کے جی لینی ہے اور اس میں جو یہ ادھائی بھونٹی ہے ستاور جس سے ہم پلی ستاور کہتے ہیں دیکھیں یہ لو ستاور ہے پلی ستاور اس کے اندر دو ستاور آتی ہے کہ یہ ہے یلو ستاور ایک آتی ہے سپید ستاور آپ کو صرف پیلی ستاور لینی ہے سفید ستاور نہیں لینے کی Quan YouTuber ہوتی ہے اس کے جو پصوں کے اندر فائدیں بہت کم ہوتے ہیں آپ کو ایک دعا جرور دیان رکھیں آپ کو صرف پیلی ستاور لانے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو وراغ ایک چیز کا آپ کو دیان رکھیں آپ کی جڑی پنت اکسائی دیکھ سکتے ہیں ہنگلی ساتھ سے ہماری ہمارے انگلی سے بھی کم کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جڑی پونٹہ کا ساتھ زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو ان کے گونڈ اتنے اچھی نہیں ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ کا ساتھ چھوٹا ، درست سے ہی ہے ایک دم ان ساتھ بھی جڑی پونٹوں کا ایک یا دو دن تو کندر سکھا لیجی اس کے بعد آپ ان کو لگے آپ وہ عدد کیجی معاتہ کندر لینا ہے اور ان سب ہی جڑی پونٹوں ہوگا آپ اچھے سکوٹ کر پیچھ لیجئے اور اپنے پسو کو سو گرم دینا ہے آپ کو چاہیے آپ صبح اچھی ہم دینا چاہتے ہیں تو آپ سو گرم دے سکتے ہیں اگر آپ ایک ٹائم میں دینا چاہتے ہیں تو سو گرم دے سکتے ہیں یہ سارا مشرن ڈائی کے جی کا ہو جاتا ہے آپ کو کم سے کم اتنا تو ضرور دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پسو کو زیادہ دے چھار کے جی پانچ کے جی چھے کے جی تو اس سے کوئی نقصانت ہونے والا نہیں ہے یہ یہ آپ کو دینا ہے پسو کے جب ڈیلیوری کا ایک منت رہ جاتا ہے تب سے آپ کو یہ شروع کر دینا ہے کئی پر کیا ہوتا ہے کہ ہم پسو کو یہ پاؤڈر پیرا دے رہے ہوتے ہیں یہ جو جڑی پونٹیاں ہیں اور اس کے یہ پورا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے پسو کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ اسے گھلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے نقصان نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی سا پسو جس کے ڈیلیوری ہوگا ہے آپ آپ ساتھے گئے ہمیں اسے یہ چیز کھلائیں اور اس کا دودھت پاتھ مڑھائیں تو آپ اسے دودھت پاتھ مڑھا سکتے ہیں لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اتنا فرق نہ پھٹے جو کی اس کے ڈیلیوری سے پہلے کھلانے سے پڑھنا تھا لیکن پھر بھی آپ کو اس کا اچھر جیٹ ملے گا ہم نے اپنے آٹھ سے دس پسو بھی اس کا یوز کیا تھا ہمیں تو سو پسنٹ جیلٹ ملے میں آسا کرتا ہوں آپ کو بھی اچھر جیلٹ ملے گا